ناظرین کے نام آج ہم نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہے کلونجی کے فوائد یقیناً ناظرین کے نام کلونجی سے بیماریوں کے علاج یقیناً دور حاضر کے اندر نہ جانے اب اس کے بعد کون کون سے وائرس آنے والے ہیں نہ جانے کون کون سی وبائیں آنے والی ہیں نہ جانے کون کون سی بیماریاں آنے والی ہیں دور حاضر کے اندر ہر روز ڈاکٹرز کی ریسرچ جاری ہے اور آجزان ریسرچ کر رہے ہیں میڈیکل کے شعبزات سے تعلق رکھنے والے حکمہ ہیں ڈاکٹرز ہیں جتنے لوگ ہیں معالجین یہ آئے دن ریسرچ کر رہے ہیں اور نئی نئی بیماریاں آ رہے ہیں نئی نئی بیماریوں کے نام دیے جا رہے ہیں اب تو یہاں تک کہ ان بیماریوں کے نام لینا بھی مشکل ہو چکے ہیں تو رضیرین کرام سبحان اللہ جہاں پیارے کریم آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ اس کے لئے شفا نہیں اتاری ہے سبحان اللہ اس لئے رضیرین کرام آقا علیہ السلام نے بہت سے غزائیں بھی استعمال کی ہیں بہت سے سبحان اللہ دعائیں بھی بتلائی ہیں لیکن انشاءاللہ ہم کی طرف بھی ہم جائیں گے آج آقا علیہ السلام کی غزا میں ایک بہترین اور آقا علیہ السلام نے اس سے متعلق اشارت فرمایا کہ کلونجی سبحان اللہ کالے دانے میں شفا ہے ہر مرز کی شفا ہے ہر مرز سے شفا ہے سوائے موت کے کیونکہ اگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں جب انسان کی عجل اور موت آتی ہے نہ وہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی جو وقت مقررہ ہے اس پر موت آ جائے گی لیکن فرمایا کہ اگر موت کے علاوہ اگر کسی چیز میں شفا ہے تو وہ کلونجی کتر ہے اب اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک کلونجی کا ہی استعمال کیا جائے ہمارے لوگ جو ہے اس میں متوازن نہیں رکھتے اور اس میں آج میں بھی یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کلونجی کا استعمال کیسے کیا جائے دور حاضر کے اندر کتنا استعمال کیا جائے کس طرح استعمال کیا جائے انشاءاللہ مختلف امراض کے لیے مختلف طریقے حکمانے لکھے ہیں بارال نادرین کرام جو میرا طریقہ کار ہے آپ جانتے ہیں کہ میں کلونجی سے زیادہ کلونجی کے دانوں سے زیادہ میں کلونجی کے تیل کو یوکی یورپ کے اندر زیادہ فوقیت دیتا ہوں اور اسی سے علاج کرواتا ہوں اور علاج کرتا ہوں الحمدللہ بہت سے لوگوں کو مختلف بیماریوں کے لیے خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیں یوکی یورپ کے اندر ظاہری باتیں موسم سرد رہتا ہے تو سرد موسم کے لیے کلونجی سبحان اللہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے یہاں تک کہ یقین جانیے کہ وہ کلونجی کھاتے ہیں اگر ان کیڑا یعنی کاٹ بھی دیں تو ان کو نقصان نہیں ہوتا بجائے کہ بندے کو نقصان ہونے کی کیڑے کو نقصان ہو جاتا کچھ دیر کے بعد کیڑا بھی جو ہے یعنی کہ وہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اب اس کا استعمال کا طریقہ ہے ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے ان لیمٹڈ نہیں اب دیکھیں میں حیران ہوں حالے کہ یہ جو نظام تنفس کی بیماری ہے اس کا علاج سنہ مکی سے نہیں ہے اس کا علاج کلونجی سے ہونا چاہیے آج بڑے بڑے میرے دوست حکمہ میرے اپنے استاد حکیم میں نے ان سے رابطہ کیا میں نے کہا حضرت یہ کیا بھی چال بنی ہوئی ہے آئے دل لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ سنہ مکی سنہ مکی وہ بھئی نہیں ہے سنہ مکی تو کیا کریں اب دونوں نے کہا جی سنہ مکی سے یہ علاج ہوگا خدا کی بندو سنہ مکی تو ایک ملین ہے اس سے پیٹ کا نظام درست ہوتا ہے انگرونی طور پر آنتیں نرم ہوتی ہیں انہوں نے جو ہے حالیٰ کہ اگر علاج ہے تو وہ کلونجی کے اندر ہیں فرمایے کہ سبحان اللہ ہر بیماری سے شفا ہے لیکن ناظرین اکرام اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے کلونجی کے بیٹ شمار فوائد ہیں یاد رکھئے خاص طور پر بڑی بڑی بیماریوں کے نام ہم لے لیتے ہیں دیکھیں اس وقت بڑی آنت کا مرض بہت زیادہ ہے یوکی یورپ کے اندر یوکی یورپ کے اندر ایکزیما خارش یہ بہت زیادہ ہیں استما سانس کی امراض بہت زیادہ ہیں نظام تنفخص خانسی ہے نزلہ ہے زکام ہے بخار ہے ٹائفیڈ ہے ملیریا ہے کوئی بھی ایسا تو سبحان اللہ ہر یہ کلونجی جو ہے اس کے لیے زبردست مفیر ہے اور اس وقت سب سے بڑی بیماری جو یہاں تک کے ڈاکٹرز بھی اس کے لیے پریشان ہیں وہ موزی مرض جس کا نام کینسر کہا جاتا ہے اس کا بھی علاج اس میں موجود ہے لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے اب اس کا طریقہ کار کی طرف بھی آہوگا لیکن یاد رکھیں اتھیکنا وہ لوگ جن کے گردے میں جن کے پتے میں پتری ہے اس کے لیے بھی کلونجی بہت مفیر ہے وہ لوگ خاص طور پر جن کے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے جن کے جسم میں ایسا شگر کے مریض جن کے جسم میں زخم ہو جاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے ان کے لیے بہت مفیر ہے خاص طور پر شگر کے مریض وہ کیسے استعمال کریں اب آئیے نادرین کرام کچھ میں علاج کی جانب چلتا ہوں اور نسخہ جات ان کو نوٹ کر لیتی ہے گھر میں والدین کم سے کم بھی جو کم سے کم ہے ہر گھر کے ہر فرد روزانہ اگر اتنی چھٹکی یعنی ایک چھٹکی کے اندر کتنی آئیں گے دانے زیادہ زیادہ ہکمہ نے لکھا ہے کہ چھ دانے سات دانے آٹھ دانے زیادہ زیادہ نو دانے ایک چھٹکی کے اندر جتنے دانے آ جائیں پس وہ لے لیں اس کو نہ ہارمو آپ اس کو چبانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو پانی کے ساتھ نکل یہ ہر فرد یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی امیون سسٹم بوشت کرتی ہے یعنی کہ آپ کے قوت مدافعت میں آپ کے قوت مدافعت کو مضبوط کرتی ہے اب ہمارے اکثر لوگ ہیں یقین جانئے کہ قوت مدافعت کے لیے نہ جانے کون کون سی ویٹامنس کی ٹیبلٹس لے رہے ہیں یہ لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں یہ کا عبد خدا کی بندو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو وائرس بھی ہو چکا ہے کسی بھی قسم کا تو اس کے لیے بھی کلونجی کا کلونجی کا کعوہ بنا کر پیئے وہ بہت مفیر ہے اب کلونجی کا کعوہ بنانے کا طریقہ کیا ہے تو یہ میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کلونجی کا کعوہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جتنی مقدار کلونجی لیں گے اتنی مقدار آپ سونف کی لیں گے یعنی کہ کلونجی کا کعوہ جب بھی آپ نے بنانا ہے تو جتنی مقدار سونف کی لیں گے اتنی کلونجی کے مثال کے طور پر ایک چمچ آپ نے سوف کیلئی ہے اور ایک ہی چمچ آپ پلونجی کی لیں گے اور اس کے اندر آپ جو ہے اس کو ڈال کر اسے استعمال کر اس کو خوب اُبال لیں اُبالنے کے بعد کم سے کم بھی دو کپ پانی ڈال دیں اور ایک کپ پانی رہ جائے چھان کر ماشاءاللہ اگر دانے بھی ہیں تو چبا کر کہا لیں کوئی ایسے حرد نہیں ہے